بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو اید آصف ملک ناچیز خاک سار آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ناظرین کوشش ہم نے پوری کی کہ اس سلوٹ پہ ہم کرنٹ افیرز کے ساتھ ساتھ سپورٹس اور جتنی بھی تمام تر چیزیں چل رہی ہیں اس کو کور کریں اس وقت کرنٹ افیر یقینی طور پر وہ سپورٹس ہے اور آج پہلا سمی فائنل کھیلا جا رہا ہے جو کہ مہابین ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے بلکہ ٹی وی سکرنز کے پر ساتھ ساتھ بہت کانٹے دار مقابلہ چل رہا ہے نیو زیلینڈ اور انگلینڈ کے درمیان اور اس ٹیم میں سے جو بھی ٹیم جیتے گی افکورس وہ فائنل کے لئے کوالفائی کر رہے گی اور کل ہمارا جو فائنل ہے جس کے پر آج ہم پرگرام میں بات کریں گے پاکستان ورسز آنسٹریلیا اس میں اگر پاکستان انشاءاللہ جیت جاتا ہے تو پاکستان پھر اسی ان دونوں ٹیم میں سے کسی ایک ٹیم کے ساتھ اس کا مقابلہ رہے گا آج کے میچ کی حوالے سے بلکل انہوں نے جب ہٹنگ سٹائٹ کی ہے اور کونوے اور میچل نے جو بیٹنگ کی ہے تو میرے خال میں اب دوبارہ سے وہ میچ میں نظر آ رہے ہیں اس پر ہم سا ست بات کرتے رہیں گے پاکستان کے حوالے سے بہت امپورٹن کچھ پوائنٹس ہیں جس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے کچھ کھلاڑیوں کی طبیعت خراب ہے کیا وہ میچ میں شامل ہوں گے نہیں ہوں گے اس صبح کیا ریپورٹ آئے گی کیا ان کے جگہ پہ کوئی اور متبادل کھلاڑی موجود ہیں جن کو شامل کیا جائے گا کل کے میچ میں اس حوالے سے بھی ہم کوشش کریں کہ بات کریں گے رمیز راجہ صاحب نے بھی کچھ کہا ہے اس کے علاوہ بہت سارا انٹرنیشنل کرکٹس پاکستان کو فیورٹ قرار دے رہے ہیں کل کے میچ کے لیے لیکن پاکستان اور آسٹریلیا اگر ریکارڈ کو دیکھا جائے تو جتنے بھی نوک آؤٹ میچز ہیں آئی سی سی میں چار دفعہ ہمارا بڑا کانٹے دار مقابلہ ان کے ساتھ ہوا ہے نوک آؤٹ میں لیکن اتفاق سے پاکستان ہمیشہ وہ میچ ہارا ہے لیکن ہم یو اے اے کی جب گراؤنڈ کی بات کریں تو پاکستان جتنے بھی میچز ہم نے آلموسٹ وہاں کھیلیں آلموسٹ ایک بڑی شرعہ کے ساتھ ہم نے وہ میچز جیتے ہیں اور اب تک تقریبا جو ہمارا لانس سٹریک ہے وننگ سٹریک وہ سکسٹین میچز تک پہنچ چکا ہے ہر میں کوئی بہت بڑا میچ ہارا بھی نہیں ہے بلکہ ایٹین ایٹی سیون میں بھی ہم نے ایک میچ جو ہے وہ آسٹریلیا سے جیت رکھا ہے ایشیا کپ کا فائنل اسی یو اے ای میں یہ ایک بڑی فگرز کی ہم بات کریں فیکٹس کی بات کریں تو کرکٹ بہت انٹرسٹنگ ہے اس کو ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ آج اس موضوع کو لے کر چلیں مجھے سب سے پہلے ہمارے سپورٹس ہیٹ وجہات کازمی جوائن کر چکے کہ ان کو پرگرام میں ویلکم کروں گا اپنے ساتھ السلام علیکم وجہات علیکم السلام آسٹر وجہات بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں جو اون گوئنگ اس وقت میچ چل رہا ہے پہلا سمی فائنل کیا لگ رہا ہے کچھ انیکسپیکٹڈ ہو رہا ہے یہ آرڈی ایکسپیکٹڈ تھا کہ انگلینڈ کا جو ایک سٹرانگ ہول نظر آئے گا اور نیوزیلینڈ شاید اتنا اچھا پرپورم نہ کرے بکرز جو ایک پریدکشن ریشو تھا اس میں بھی سکسٹی فورٹی سمتنگ کا کچھ ریشو دکھایا جا رہا تھا کہ انگلینڈ کے خلاف لگ رہا تھا کہ انگلینڈ جو ہے وہ اچھا پلے کرے گا نیوزیلینڈ کے خلاف اور وہ ہوتا نظر آ رہا ہے how do you see this first semifinal going on جو میری پریدکشن بھی رہی تھی اور آج جو میرا شوہ بھی کیا تو اس کندر جیت جاتا ہے تو اس کو کہیں ایڈوانٹیج ہوگا لیکن دیکھنے میں ایسا آیا کہ وہ جیتے تو ضرور لیکن ان کو ایڈوانٹیج تھا وہ اس کو ایڈوانٹیج پورے طریقے سے ایٹلائز نہیں کر سکے اور انگلینڈ نے جو ہے ایک کمپیٹیٹیف ڈیسائنٹ اس کو پوسٹ کیا اور اب جو چیز شروع ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ایک تو مارٹن گپٹل جو ہے وہ صرف چار رنز کے اوپر آؤٹ ہو گئے تھے اور اس کے بعد جب کین ویلیم سن ان کے کپٹان آئے پورٹ کیونکہ آج اس طریقے سے پاکستانی ٹیم جو ہے وہ بابر آزم کے اوپر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے اسی طریقے سے نیوزیلینڈ کے ٹیم کا بھی کچھ اسی قسم کا سلسلہ ہے کہ وہ کین ویلیم سن کے اوپر بہت زیادہ ان کی جو بیٹنگ لائنہ پر وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور آج وہ ایک بہت ہی ہے جی خریف قسم کا انیسیسری شورٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہوئے اور میری خیال سے ان کو بہت زیادہ دکھ ہوگا کہ ان کو وہ اس شورٹ کی کنی ان کو ضرور نہیں تھی اس وقت کھیلنے کی اور بہت آرام سے انکس کو لے کر وہ آگے چل سکتے تھے تاکہ ان کی ویڈ جو ہے وہ بہت زیادہ مائنی رکھتی تھی لیکن انفرشنیٹلی وہ آؤٹ ہوئے تیرہ رنز پر دو ویڈے گر گئیں تھی نیوزیلینڈ بھی اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اچھی پارٹنرشیپ ضرور بھی کونوے اور ڈیرل میں چل دی لیکن انفرشنیٹلی میری خیال سے وہ اتنی سفیشنٹ ثابت نہیں ہوگی کہ نیوزیلینڈ یہ وہ اس میچ کو چیت سکے بٹ کم بیک لگ رہا آپ کو کچھ کم بیک ہوا بیچ میں ایسا فیل ہوا آپ کو مجھے ایسا لگ رہا تھے کہ دس آورز کے بعد شاید کہ می بھی دو ہی آؤٹ تھے اس وقت کونوے بھی آن کریس تھے تو لگ رہا تھا کہ شاید اگر دس آورز میں گیار آورز میں یہ ایٹی کریب سکور بنا سکتے ہیں تو ایٹی پلاس سکور چیز کرنا مشکل نہیں ہوگا نو کے قریب لگ بگ آورز میں تو آپ کو کیا لگ رہا تھا اس وقت کچھ ایسی سیجویشن بنی ہے آپ کے مائنڈ میں اب دیکھیں ایک بہت ہی کروشل پارٹنرشپ تھی جو کونوے اور ڈیرل میچن کے بیچ میں ہم نے پارٹنرشپ دیکھی آجے لیکن انپورچنیٹلی اس کو کیپ اپ کرنا تھا ضروری تھا کہ وہ آخرے تک اس کو لے کر جاتے جتنا کلوز اور پھر جہاں بڑی ہٹس کے ضرورت ہو دی تو وہاں لگتے ہیں لیکن پھر وہ ایک کونوے کی وکٹ گری ہے اور ابھی ڈیرل میچن کریس کریس کے پاس موجود ہے لیکن نیوزیلینڈ کے پاس وہ پاور ہٹرز کی کچھ ایک کمی ہے جو آج جس طریقے سے انگلینڈ کے پاس جو بیٹنگ کی ڈیپ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور کافی نیچے تک جس طریقے سے پاکستان کی ٹیم کے اندر اس وقت پاور ہٹرز موجود ہیں سی طریقے سے انگلینڈ کی ٹیم کے اندر بھی کافی نیچے تک جو ہے وہ ہٹنگ کرنے والے بیٹسمن موجود ہیں کچھ آل راونڈرز ہیں ان کے پاس اس کے علاوہ جو ان کے بیٹسمن ہیں وہ بڑے زبددست قسم کے ہیں اور فارم کے اندر بھی ہیں ان کی تقریباً جو پوری ٹیم ہیں وہ سارے کلاری جو ہیں وہ اپنی اپنی کارکردی کی دکھا رہے ہیں اس لیے ایک ایج یہاں پہ انگلینڈ کو حاصل تھا اور نیوزلینڈ ہے وہ کیونکہ ٹاؤس جیتا تھا اور امید کی جاری تھی کہ جو ٹیم ٹاؤس جیتے گی وہ میچ بھی جیتے کی لیکن یہاں کچھ ایسا ہوتا ہوا اب تھوڑا مشکل آئے گی ٹھیک ہو گیا ہمیں ہمارے بہت ہی سینئر اور موزز گیس نے جوائن کیا ہے سینئر اینلیسٹ سید حیدر نقوی بھائی نے اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ وقت دے رہے ہیں سر بات کریں آج کے پہلے سمی فائنل کے حوالے سے آپ نے کیا سوچ رکھا تھا آپ کی پردکشن بھی کچھ ایسی ہی تھی ایکسپیکٹڈ ہو رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کچھ ایکسپیکٹڈ ہو رہا ہے آج کے مچ میں انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ صرف پیپرز پہ نہیں بلکہ اپنے میچز جو انہوں نے کھینے اس کے حساب سے بھی بہت سٹرونگ ہیں ٹھیک ہے اب نیزلینڈ کی ٹیم جو ہے اس کا ایک پروبلم ہے کہ ان کے پاس آل راونڈرز کی کمی ہے ان کے پاس یا دو بیٹسمن ہیں یا بولرز ہیں بیش میں ان کے پاس جو ایک دو آل راونڈر ہیں نیشن ہیں وہ یا پھر اس کے بعد ان کے پاس فلپ تھے فلپ جلدی چلے گئے یہ سب سے بڑا ڈروپ ہے کہ نیزلینڈ کے ان کے پاس بیٹس نہیں ہے بیٹنگ میں انگلینڈ کی ٹیم اس معاملے میں بہت خودکفیل ہے لیونگ اسٹون ہارڈ اٹر ہیں اس کے ساتھ جورڈن تھے مہین علی نے بہت اچھی آج بیٹنگ کی مہین علی نے بہت اچھی ٹیم تو ان کی بیٹنگ اور نیزلینڈ کی بیٹنگ اس میں کوئی کمپیریشن نہیں ہے لیکن نیزلینڈ کو جو ایج تھوڑا سا تھا یا جو توقع لوگ کر رہے تھے کہ نیزلینڈ کی ٹیم ڈسپلنن بہت ہے وہ اپنے آپ کو مینج کرتی ہے بناتی ہے اس پہ سسٹم پہ لے گئے لیکن آج وہ بھی نظر نہیں آیا مجھے آج کین ویلیمسن کی کفتانی میں بھی کچھ بیٹنس نظر آئی جب ڈیویڈ ملن کھل رہے تھے اور وہ ڈیپ ایکس ریکار پہ شورٹ کھل رہے تھے تو انہوں نے جو لانگ آف تھا اس کو سیدھا رکھا جاتا ایسی سیچویشن میں اس کو تھوڑا سا اسکوائر کر دیا جاتا ہے فائن کے بجائے سکوائر رکھتے ہیں اور انہوں نے نہیں کیا اس جگہ پہ تین چار شورٹ ایسے لگے اس سے رنز بنے اور ان کو اسکوار ملا تو یہ تھوڑا سا پڑے میچ کا پریشو جو ہے میں سمجھتا ہوں ویلیمسن شاید اس کو برداشت نہیں کرتا ہے اور وہ فیلڈنگ میں اپنی فیلڈ پلیسنگ میں کچھ غلطیاں کرتے رہے اسی طرح ان کے بالرز نے کچھ غلط نہیں کی اس سوڈی نے پورے ٹورنمنٹ میں بہت اچھی بولنگ کی دیکھنے آج وہ بالکل آف کلر میں زر آئے انہوں نے اسی جگہ پہ ان کو ڈیوڈ ملن کو بولنگ کی جہاں وہ اچھا کھیل رہے تھے جیسے ان کو پورا موقع ملا شورٹس کرنا ہے تو یہ دو تین چیزیں ہیں نیزرینڈ کے خلاف نہیں ہیں اب دیکھیں اس وقت situation یہ کہ تیس سے زیادہ رنس آئی ہیں اور صرف تین آور باقی ہیں تو کافی مشکل ہو گیا ہے نیزرینڈ کے لیے مشکل ہوئے لیکن impossible نہیں ہے ہیدر بھئی نہیں impossible تو کرکٹ میں کچھ بھی نہیں ہوا دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ چار ہر بال پر ایک سکس تو کم افکن چھکا تو لگ سکتا ہے اور جتنے رن رہے ہیں اگر بیٹ پر گیند آگئی تو وہ سکس تو ہو سکتا ہے اب آسیف علی نے آپ دیکھیں جو میچ جتوایا تھا وہ بالکل آلماس پایکسان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا لیکن آسیف علی نے میچ جتوا دیا اسی طرح اور بھی ایسے میچز ہوئے ہیں ابھی اس ویڈ کپ میں جہاں ٹیمیں تقیباً ہار رہی تھی لیکن ان کے آخری بیٹسمنوں نے جا کے میچ کو جائے دن کرا دیا تو یہاں بھی ہو سکتا ہے لیکن اپنے آنڈ آف دے دے اب وہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پاور ہیٹرز کی کمی ہیں ورنہ یہ اور ایزی ہو جائے بالکل پاور ہیٹرز کی بہت کمی ہیں انگلینڈ کے پاس اچھے پاور ہیٹرز ہیں لیکن نیزرینڈ پاور ہیٹرز اتنے اچھے نہیں ہیں ان کے سب سے جو اچھے تھے وہی سب سے خراب کرنا ہے پورا ٹرنمنٹ مارٹن گپتل سب سے زیادہ وہ اس پہ انحصار کرتے ہیں اور سب سے خراب ہی ان کے بیٹنگ رہی ہے اب آپ یہ سوچیں کہ جس پہ آپ انحصار کر رہے ہیں وہی آپ کو دھوکہ دے جائے تو پھر آپ کہاں جائیں گے لیکن ابھی دیکھیں سکس مارا ہے نشم نے تو میچ ابھی بھی ایسا نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا جب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں انگلینڈ کی جب بیٹنگ چل رہی تھی تو اس وقت ہم نے شروع میں دیکھا کہ سکور قدر دس آورز میں اتنا زیادہ نہیں تھا وہ بھی سکسٹی کے لگ بگ کی سکور تھا لیکن دس آورز کے بعد یا آٹھ نو آورز کے بعد سے لے کر پندرہ آور تک کا جو سکور ہے وہ ان کا بہت زیادہ تھا سیونٹی پلس انہوں نے سکور کیا کچھ آورز میں اس کی وجہ سے وہ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ آگے بڑھا تو وہاں پہ آپ کو کیا لگ رہا نیوزلینڈ نے کہا پہ ان کو مستیک کیے ان کو روکنے میں کیونکہ سٹارٹ تو بہت اچھا تھا نیوزلینڈ کا بھی دیکھیں پہلے دس آورز میں انہوں نے صرف سکسٹی اور آئیف رنس کی دیکھیں اکلے دس آورز میں نائنٹی رنس کرتی ہے جو اکلے دس آورز میں اتنا تیز کھین ہے وہاں پہ کیا تھا کی آپ دیکھیں بولنگ فگرز دیکھیں جو ان کے سب سے منس پنڈا رہے ہیں سوڑی جو سانتنا سانتنا نے صرف آج ایک ہی اور کیا ہے کیوں؟ حالانکہ لائفٹ آم بولر ہیں اچھی بولنگ کرتے ہیں اور ٹی ٹوئنٹی ایکسپورٹ ہیں سپیشلیس مانے جاتے ہیں آج ان کو صرف ایک ہی اور ملا ہے اور اس جگہ پہ دوسری جگہ پہ انہوں نے میچل کو فلپس کو بولنگ دی فلپس نے یارہ دن سے ایک اور میں دی دی ہے پھر اس کے ساتھ بولٹ جو ہے وہ آج آف کلر تھے ان کو بھی پورے چار آور کرا ہے یہ بات سمجھ بھی نہیں آئی اگر بلینس ان چاہتے تو سانتنا کو جو ہے وہ بار بار اچھا دوسری ایک چیز سمجھ بھی نہیں آئی کہ انہوں نے اپنے پیس بولر کے ساتھ پورے چار پانچ آور ایک دم سے کروا کی اس کے بعد آپ ان کے پاس چوائیس نہیں گئی جب یہ سیچویشن آئی کہ انگلینڈ کے بیٹس میں جم گئے تھے اسے والا ان کے پاس ساؤتھی اور دوسرے بولوں کے آورز نہیں تھے تو یہ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں پلاننگ میں کچھ کم ہی رہی لیکن ابھی بھی جب تک کہ میں چل رہا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں بھی ابھی میں ساتھ ساتھ سکور بھی دیکھ رہا ہوں تو وہی پندرہ سولہ بالس کے اوپر کوئی اتنا زیادہ سکور نہیں ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں نہیں بلکل اگر نیوزلینڈ میں جی چاہتا ہوں تو یہ ہی کہیں گے نہیں کہ ان کی سٹریٹیجی بہت اچھی آپ سے چلے میرا کوئی قویسٹن ہے پھر وجہات کے پاس بھی یہ سوال لے کر جاتا ہوں آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان کے لیے نیوزلینڈ بیٹھر ہے یا انگلینڈ بیٹھر ہے ٹیکنکلی پاکستان کے لیے 100% نیوزلینڈ بیٹھر ہے نیوزلینڈ بیٹھر ہے why not انگلینڈ جلا میں آپ نے مجھے کیوریس کر دیا ہے انگلینڈ کی ٹیم جو ہے بہت سٹرونگ ہے اور پاکستان کو انگلینڈ صحیح مقابلہ فائٹ دے سکتی ہے ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے جتنے بھی بڑے ایکسپورٹس میں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ کا راستہ کوئی روک سکتا ہے تو پاکستان روک سکتا ہے اور اگر نیوزلینڈ جیت جاتا ہے تو یہ سڑن ہوگا پھر وجہات کی بات سچ ثابت ہو جائے گی کہ جس نے پہلے ٹاؤس جیت کر پہلے فیلڈنگ کی ہے وہ اس کو جیتنا چاہیے تھا وجہات how do you see this کچھ balls ہیں کچھ ہی سکور ہے reachable ہے how do you see this ending دیکھیں بلکل اب کافی خریب آگیا ہے کونٹسٹ اور تیرا بولا پر بیس ننس رہی ہے اس وقت تو میں سمجھتا ہوں نیوزلینڈ کے ہفت میں اس وقت reachable ہے بلکل کافی ہفت تک اس وقت manageable سکور ہے اور اس طرح سے اوار گیا حضرت عاشق دو چچے لگیں ان کے سوال میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ خوڑا سا مائل انٹرسنگ ہو سکتا ہے بلکہ یہاں پہ خالباً wicket حاصل کر لیے وکیڈ حاصل کر لیے وکیڈ حاصل کر لیے جب ہی نشہ مام پروک ہے وکی جی کیا چھو گئے وکیڈ اوپنیسلی اس وقت جاتا ہے یہ محص لیکن ایک جو اچھا گیم دیکھنے کی توقف کی جا رہی تھی جس طریقی کا ایک سیمی فائنل میچ ہونا چاہیے ون سائیڈ بلکل نہیں ہونا چاہیے تو ایم گلیڈ کہ بلکل اس قسم کا ایک میچ ہوا ہے کہ سکور بھی اچھا کامپکٹیٹیو سکور بنا اور اس کے بعد جب چیز کرنے کی باری آئی تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ ups and downs لیکھنے میں آئے تو وہ ایک کرکٹ فین جو ہے وہ اس طریقی کا ہی میچ دیکھنا پسند کرتا ہے جہاں پہ ups and downs سوہ پھوڑے ساپکے نرمز انگول ہوں اور پھر جو ہے وہ at the end of the day جو بھی ڈیسیزن آپ کا جو winner یا loser کا ہوتا ہے وہ تو obviously game ہے اور ایک ٹیم نے آنا ایک ٹیم نے جیت رہا ہے لیکن کرکٹ اچھی دیکھنے کے بہن جائیے زبادہ حیدر بھائی پاکستان vs australia استرالیا کے ساتھ رکار ساجید بھائی کو بھی کھر 好کار سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آپ کو حیدر بھائی کو سلام علیکم حیدر بھائی حیدر بھائی حیدر بھائی ابھی بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا تھوڑا سپہ بات کرنا پاکستان vs australیا پاکستان آپ کو پتہ ہیں UAE کی پاکستان is the champ over there let's call پاکستان a champ right now because I'm bought winning streak ہماری ما شاہ اللہ 16 matches کی Australia سے میرے خیال میں ہم تھوڑا سا psychological تھوڑا سا I think بنت قرار دوں گا میں level پر تو نہیں قرار دوں گا لیکن وہ شاہد پشلی ٹیم تھی پاکستان کے جو نئی ٹیم ہے وہ بڑی confident ہے انہوں نے شاہد آسٹریلیا کے ساتھ اس طرح نہیں کھیلا ہوگا جب نئے لڑکے ہیں شاہد ہو سکتا ہے کہ ہم ایج رکھتے ہوں یا آپ بہتر جانتے ہیں psychological ایج رکھتے ہوں پاکستان آسٹریلیا کون سی ٹیم آپ کو وزنی لگ رہی ہے بھاری لگ رہی ہے گراؤنڈ میں کل کیا لگ رہی ہے آپ کو کیا ہونے والا ہے کانٹدار مقابلہ ہوگا سو فیصد پاکستان بھاری لگ رہی ہے کیونکہ پاکستان دو وجہ سے لیکن ہم جذبات میں آگے نہیں بلکہ fact and figures پر واقع کریں گا پاکستان پانچوں میچ جیت کر آ رہی ہے آسٹریلیا ایک میچ ہار کر آ رہی ہے اس کے بعد پاکستان کی opening جو ہے بڑی کامیاب جا رہی ہے آسٹریلیا کی opening جو ہے وہ شہ کی ہے ٹھیک ہے دیویڈ وارنٹ پہلے تین میچوں میں وہ جلدی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد دو میچوں میں انہوں نے اچھا سکور کیا ہے لیکن وہ بھی کمزور ٹیموں بھی ٹیموں میں خلاف کیا ہے پاکستان کی جو بیٹسمنٹ ہیں اپنرز انہوں نے جو سکور کیا ہے وہ سکرانگ ٹیموں میں خلاف پہلے اس کے بھارت کے خلاف کے انڈیا خلاف کے اپر افغانستان کے خلاف تو پاکستان کے بیٹسمنٹ اچھی فرم میں آجان آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے کہاں پہ ہمیں کمزور نظر آتی میں آپ کو بتاؤں آسٹریلیا کے پاس چار بولر ہیں پانچویں بولر پانچویں بولر نہیں ہیں ان کے پاس پانچویں بولر کے جو کوٹا ہے وہ میکسویل اور مارش مل کے پورا کرتے ہیں یہ پاکستان کے لیے آسٹریلیا کا ایک ڈارک آنر ہے جو پاکستان کو اٹیک کرنا ہے جہاں سے پاکستان کو ان کے جو سب سے بہترین بولر اس وقت بہترین بولنگ کر رہے ہیں وہ ایڈم سمپا ہیں انہوں نے سب زیادہ اس وقت ورلڈ کپ میں سب زیادہ ورلڈ کپ میں سب زیادہ وکٹس پیو نہیں کی گیارہ وکٹ ہے ان کے لیکن ایڈم سمپا وہ بولر ہیں جن کا اگر میں مقابلہ کروں تو پاکستان کے کسی کلپ کرکٹ کے بولر سے ہو سکتا ہے اچھا کوئی کچھے بولر نہیں ہے نہ ان کے پاس فرائیٹی ہے نہ ان کے پاس نہ وہ اتنی کوئی اچھی بولنگ کی انہوں نے جس کو ان کا نام دیا جائے وہ تو اس وقت سے ٹیم میں کھیل رہے ہیں کہ ان کے آسٹریلیا خلاف پاس کوئی اسپنر نہیں ہے یوری من کو اسپنر چاہیے تو وہ ان کو کھلا رہے ہیں یعنی پاکستان کا مقابلہ ایک ایسے سپنر سے کہ جو کلپ کرکٹ کے لیویل کا سپنا رہے ہیں ایڈل سمپا یہ ٹھیک ہے انہوں نے دیکھٹس کی ہیں دیکھٹس ملتی ہیں کسی کو بھی بولر کمی سکتا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ سکس مارا ہے نیزرینڈ نے اور یہ میرے خواہد ہے میرے خواہد ہے میرے خواہد ہے نیزرینڈ لے گیا ہے میرے خواہد ہے نیزرینڈ لے گیا ہے کیونکہ آپ گیارہ بولوں میں توٹر ملتی ہیں تو اب کیا رہ گیا ہے اب تو رونے کے لیے انگلینڈ کے آس اوڑ رہ گیا ہے چلے بھی آپ نے کہا تھا آپ نے بھی یہی کہا تھا کہ انگلینڈ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے نیزرینڈ زیادہ بہتر ہے جی بلکل بلکہ کل انشاءاللہ کیا ہوتا ہے بڑا زبدستہ کے ساتھ آپ نے بتایا وجہاں میں آپ کے طرح باپس آتا ہوں ساجد بھائی کو ان کر لیتے ہیں ساجد بھائی پاکست پہلے ذرا اس پہ بات کر لیں یہ نیوزلینڈ آلموز زید گیا ہے انگلینڈ انگلینڈ ہو رہا تھا لیکن نیوزلینڈ یہاں پہ جو ہے اس کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے سمی فائنل کو ساجد بیگر آپ کا میری آواز آ رہی ہے پلیز چیک کے جگہ ساجد بیگر میری آواز نہیں جا رہی ہے میں وجہت یہی سوال آپ کی طرف لے کر رہا بلکہ آپ سے تو اس پہ تو بات ہوگی اچھا ساجد بیگر آگئے جی جی ساجد بھائی سر کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے سمی فائنل کو دیکھ آواز ٹیم میں آواز ٹیم میں آواز ٹیم کی رکٹ کھیلی ہے میں نے یقینی طور پر رکٹ کو دیکھا ہے جنہوں نے کرکٹوں فالو کیا ہے یقینی طور پر دو ٹاپ لیویل کی ٹیم میں وزہ انیس کی جو فائنل کھیلی ہے وہ کھیل لیں لہنے والی ٹیم ہے مگر یہاں پر نیزلینڈ کے کپتان نے جس طرح بیٹ شورڈ مارا ہے بیٹ شورڈ مارا ہے بس یہ ضرور کٹسائز کروں گا ٹیم ڈیون گٹیم نیزلینڈ دوبارہ گیم میں واپس آئی ہے نیزلینڈ کیپٹ ٹیم جس طرح دوبارہ آئی ہے گیم میں واپس پر جیتے ہیں کوئی بھی ٹیم جیتے ہیں مگر کرکٹ اچھی دیکھنے کو ملی مگر یہاں پر موہین ایلی کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے موہین ایلی کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے دو دار اکیس یقینی طور پر ورلڈ کپ سہویں فائل میں ایک ٹیم تو آج ایک ٹیم نے آنا ہے مگر جو آپ بات کر رہے تھے اور میرے دوسرے پیرانے سے بات کر رہے تھے بہت پیاری بات کیا پاکستان ورسلی آسٹریلیا سہویں فائل ہے دو اینڈ ہے پاکستان اور آسٹریلیا کا تو کوئی میچ ہی نہیں ہے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا میں آپ نے جب بات کی رہی یقینی طور پر پاکستان کی ٹیم کو جیل کرنے میں سکرین مشتاق کا ٹیم مینیجمنٹ کا بڑا ہولڈ ہے اور آج جس طرح پاکستان کی میٹنگ ہوئی ہے جس طرح آج سارے لڑکیں جوائنٹ ہوئے ہال میں میک جیک رہے ہیں اور یقینی طور پر جب اپنے کی نماز پڑھا گئی اور پر خوابہ جس طرح سکرین مشتاق نے بیان کیا اور تمام کی فیملیاں یہ بھی بتانا ضروری ہے آپ کی سکرین کو جلو دیکھنا ہے دوڑی دعائیں مانگی ہیں بلکل انشاءاللہ اور بڑی امید ہے کہ پاکستان بلکل جیتے گا ساجر بھائی میں اپنے در واپس آتا ہوں مجھے بریک پہ جانا وجاہت اگر ابھی دیکھیں صرف آٹھ بالز پر پانچ سکور چاہیے جو کہ میں یہ کنسلیڈر کروں گا نیوزلینڈ جیت گیا تو کیا اس کا دکھ بھارت کو بھی ہو رہا گا اس وقت کیونکہ وہ بہت دعائیں مانگ رہے تھے کہ نیوزلینڈ کو آج نہیں جیتنا چاہیے نیوزلینڈ کو ہارنا چاہیے دیکھیں بلکل بہت ہی پوش آئین بات بھی ہے کہ دونوں جو اگر کل پاکستان کالیفائی کر جاتا ہے تو دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ فائنل سے کونچنے والی وہ کتاللوگ گروپ ٹو سے ہوگا اور یہ بات یقینی طور پر بھارت کو بہت زیادہ چھوڑے گی کیونکہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ کنسیڈر کی جاری تھی اور میرے خل سے ورلڈ کپ کے آغاز سے پہلے کوئی اس بات کو نہیں سو سکتا تھا کہ انڈیا کی ٹیم ٹاپ پور ٹیمز کندر نہیں ہوگی اور سیمی فائنل میس آؤٹ کر جائے گی تو وہاں پہ جس پس ان کے اس وقت قولیٹی سینریو بن چکا ہے ٹیم انانسمنٹ ہوئی ہے ان کی پلئیز ڈروپ ہوئے ہیں اور جو بھی انہوں نے اب میجر ریشفل کی ہیں اور ان کی ٹیم ریکنسٹرکشن کی طرف جا رہی ہے تو وہ اور اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیں گے آپ کے ناظرین اور لانسٹ ایور کپ کھیل سٹارٹ ہو چکا ہے میچ میں بھی ایک اور متقریبا جو ہے اس وقت وہ چار سکور چار یا تین سکور اس وقت باقی ہے جو مجھے بتایا جا رہا ہے چھوٹا سا بریک ہے ایک تو منٹ کا واپس آنے کے بعد یہیں سے آغاز کریں گے معزز مہمان میرے ساتھ ہیں کچھ مہمانہ میں ساتھ جوائن کرتے رہیں گے دیکھتے رہی اسٹار نیز پاکستان جی ناظرین ویلکم بیک لوٹ کر واپس آ چکے ہیں اور بات ہو رہی ہے آج کرکٹ کے حوالے سے بکرز پاکستان کے لیے اس وقت یہ ورلڈ کپ بہت امپورٹنڈ ہے سیکیورٹی خشات کی بنا پر آپ کو پتہ ہے بہت سا ٹیم واپس سے لے گئے جس میں اب کچھ خیر واپس آنا سٹارٹ ہونے نہ کر دیا ہے جسنا انگلینڈ اب دوبارہ سے دورہ کرنا چاہ رہا ہے لیکن کچھ صورتحال بگڑ گئی تھی صورتحال سمبھلی اس پرفارمنس کے بعد اور اب اس پرفارمنس میں ہم سمین فائنل تک پہنچ چکے ہیں سمین فائنل جیتنا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ پھر فائنل ہے اور پاکستان اگر فائنل جیت جاتا ہے تو میرے خیال میں اس سے بڑا جواب دنیا کے لیے کوئی نہیں ہوگا جو بھی جواز بنائے گے پاکستان کے خلاف جو بھی پلاننگ کی گئے خاص اور پر انڈیا کی طرف سے جو بھی کی گئے اس پر ہم اپنے ٹاک شوز میں بات کرتے رہے ہیں آرموسٹ ابھی میں حیدر بھئی کی طرف جاؤں گا حیدر بھئی حیدر بھئی اگر مجھے سن سکتے پلیز چیک کیجئے گا حیدر بھئی کو میری آواز نہیں جاری ان کو کنیک کیجئے گا بجاہت اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں جی بجاہت تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پاکستان ٹیم کے حوالے سے آج جو خبریں ملی ہیں اس میں شویب ملک ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ طبیعت خراب تھی آج پریکٹس سیشن ہوں نے جوائن نہیں کیا کچھ بخار بھی ان کو بتایا جا رہا ہے ساتھ محمد رزوان ہمارے اپننگ پلیئر ہیں ان فارم بیٹسمن ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت کچھ بہتر فیل نہیں کر رہے اور کل دوبارہ یہ پتا چلے گا کہ کیا وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں یہ دوبارہ جب ٹیسٹ لیا جائے گا ان کا مینڈیکل ان کی جگہ پہ سرفراز اور ہیدر علی کو کھلایا جانے کیا کچھ باتیں چل دیں گے تو اس حوالے سے ذر آگاہ کریں کہ کیا آپ ڈیٹ ہے اس وقت دیکھیں آج یہ دونوں کلاڈیوں نے محمد رزوان اور شویب ملک نے پریکٹس سیشن بھی میس کیا ہے اور ان کی جو تبدیت خراب تھی اس کے بعد ان کی کووٹ کے ٹیسٹ بھی کرائے گا کیونکہ ابھیسلی فلو کے اور کووٹ کے جو سمٹمز ہیں وہ کافی سیمیلہ ہیں تو کرکٹ بورٹ نے فورد ان کے جو کووٹ ٹیسٹ میں وہ کروا ہے اور جو ان کی رپورٹس ہیں وہ فورچنیٹلی الحمدللہ نیگٹیف آئی ہیں اور پوزیٹیف نہیں ہے اور امید ہی ہی جاری ہے کہ ان کو جو ہے وہ نارمل فلو ہے اور آج کی رات اور کل صبح تک جو ہے وہ تھوڑا سا شہر بہتر فیل کریں اور ٹیم کو جوائن کریں لیکن اگر اس طریقے کی کوئی سیچویشن نہیں بددی کیونکہ ڈاکٹرز نے ان کو ریسٹ کرنے کا جو ہے وہ مشورہ دیا ہے اور اگر وہ ریکاور نہیں کرتے یا تھوڑی سی تربیت ٹیم مینجمنٹ کو لگتا ہے کہ نہیں سمل رہی ہے ان کی تو ان دونوں کی ریپلیسمنٹ کے طور پر کیونکہ وکٹ کیپر ہے محمد ریزوان تو ان کے جنگہ سر فراز احمد کو شامل کیا جائے گا ٹیم میں اور شویب ملک کی جنگہ ہیدر علی کو شامل کیا جانے کا امکان ہے جو ذرا ہے اس وقت پر خبر بتا رہے ہیں مجھے تو اس کے بعد یہاں پہ سیچوشن یہ بنے گی کہ نیشنل ٹیپ ونڈی کپ کے اندر ہیدر علی ہی بہت ہی زبدیس کارکٹی رہی تھی جب پہلے پندر رکھنے سکوٹ کیا گیا تھا اب بلکل یہاں سے گئے تھے تب تک تو انفارم تھے لیکن اب ٹھیک ہے گوڈ نوز کیونکہ اب دو ہی میچس رہ گئے ہیں اور بہت ہی کروشل سٹیج پر پاکستان ہے اور بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کو کیونکہ آپ کا جو ایک کے ٹیم کامبینیشن تھا وہ ڈسٹرپ ادائے کا آپ پانچ میچس مسلسل جیتے رہے ہوئے آ رہے ہیں اور اگر اس طریقے کا کوئی دونوں پروفیشنل کرکٹرز ہیں اور دونوں بہت تجربے کار ہیں تو امید یہ کی جاری ہے کہ دونوں ریکاور کر کے اور تھوڑی سی عمد کر کے جو ہے وہ میچ کو پا میںچ میں رستہ لیں گے کیونکہ اس لانگ اس دونوں کا ٹیسٹ اگر کووٹ کا پوزیٹیف نہیں آتا تو میرے خیال سے کوئی شاید ان کو نہیں روک سکتا ہے میچ میں شکر کریں گے چلیں لیکن یہ خبریں گردش کر رہی تھے میں سوچا اس پر بلکل آپ سے بات کرو اچھا اب ہیدر بھائی بھی آگئے باسید بھائی بھی آگئے باسید بھی اسلام علیکم جی والیکم السلام سر بہن شکریہ آپ نے جوئن کیا ہیدر بھائی نے بھی جوئن کر لیا ہے ہیدر بھائی ویلکم بیک باسید بھائی آپ سے ایک چھوٹا سا سوال میں کر لیتا ہوں پھر ہیدر بھائی کی طرف مجھ جانا ہے ذرا پہلے آج کے سمی فائنل کے اوپر بات کر لیں یہ تو نیوزیلینڈ لے گیا سر انگلینڈ انگلینڈ ہو رہا تھا لیکن نیوزیلینڈ جو ہے وہ اتفاق سے گروپ ٹو سے ہی ایک ٹیم جو ہے وہ جی چکی ہے فائنل کے لیے کالیفائی کر چکی آج کے مجھ کو کیسے دیکھتے ہیں سر بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جب سر کوئی کہہ رہا تھا انگلینڈ جائے گا میں ایک دو چینلز پر یہی کہہ رہا کہ آپ نیوزیلینڈ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے یہ پروپر کرکٹ کلتے ہیں یہ بڑے پروفیشنل ہیں جس طرح یہ افغانستان کے خلاف انہوں نے اس کو میچ کو سیریس لیا اور لاسٹ اور میں جا کے جیتے ہیں آج بھی آپ دیکھیں شروع میں ایسے لگ رہا تھا کہ ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں لیکن اس کے بعد ان کے اوپنر مچل نے جس طرح کی ہٹنگ کی ہے جس طرح انہوں نے پچ کو ریڈ کی ہے اس کے بعد جو انہوں نے بیٹنگ کی ہے کون میں نے اتنا اچھا کھیلا اس نے فورٹی سکس بنائے اور انگلینڈ کی بولنگ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی انگلینڈ ہے جس نے اپنے چار میچز جیتے ہیں پانچ میں سے ارلی وکٹس لینے کے باوجود اپنا ایک بولر شاٹ کھیل ہے بالکل ارلی وکٹس لینے کے باوجود بھی اس کو کور نہیں کر پائے بالکل یہ نیوزیلینڈ پروپر گیم پلین کے ساتھ آیا تھا آپ دیکھیں ویلیم سے نیترہ بڑا ہے ان کا جو بیٹس مین ہے کیپٹین نے وہ جلدی آؤٹ ہو گیا اس کے باوجود انہوں نے پینک نہیں کیا وہ گیم کو لے کر چلیں گے اور اٹ ڈی اینڈ آف ڈا ڈے ڈے ان کے سپینرز جو ہیں انگلینڈ کے موین علی اور عادل رشید کو انہوں نے سملنے کا موقع ہی نہیں دی ہے جس طرح سوری جس طرح کی انہوں نے ہٹنگ کی ہے یہ شو کرتا ہے کہ کتنا ڈیڈیکیٹڈ اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے نیوزیلینڈ مستقل فائنل میں آ رہا ہے 2015 کے ورلڈ کپ کے جو پچاس آور کا تھا اس کے فائنل میں 19 کے ورلڈ کپ کا جو پچاس آور کا تھا اس کے فائنل میں پھر دوبارہ یہ فائنل میں آیا ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ کپ ہی نہ لے جائے کیونکہ بار بار فائنل میں آ رہا ہے اتنی آسانی سے تھوڑی نہ لے کے جانے دیں گے سر آپ کو بتائیں ان کے ساتھ تو ویسی ہم نے سیکیورٹی سیکیورٹی محول رکھا ہے تو نیوزیلینڈ کو نہیں لے کے جانے دیتے انگلینڈ شاید لے جاتا لیکن اجازت ہم نے انگلینڈ کو بھی نہیں دینی تھی اس دفعہ کپ انشاءاللہ ہمارا ہے بس آسٹریلیا کو تھوڑا سا ہم نے ابھی دیکھنا ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں یہی سوال لے کر لیکن حیدر بھائی حیدر بھائی بلکم بیک حیدر بھائی یہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کھلاڑیوں کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں جب بجاہ سے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ شویب ملک اور بتایا جا رہا ہے کہ ریزوان جو ہیں وہ شاید کچھ بہتر فیل نہیں کر رہے اور کچھ فلو ہے لیکن اتفاق سے ٹیسٹ نیگٹیو ہے یہ اچھی بات ہے ان کی جگہ پہ جو ہمارے پاس آف کورس بیک اپ پہ جو پلیئرز ہیں جو شاید کھیلیں گے اگر ان کیس آف لیٹس سیکھے کیا ہوتا ہے صبح سرفراز اور ہیدر کیسے دیکھتے ہیں اگر آپ ایک ٹیم ہے جو کہ پانچ میچے جیتی آ رہی ہے اور سمی فائنل کروشل میچ کے اندر دو خلاڑی بدل جاتے ہیں دونوں بہت ان فارم بیٹسمن جو ہیں وہ بدل کر آپ دوسرے خلاڑی لے کر آتے ہیں کیا امپیکٹ پڑے گا اگر ایسی کسی سیٹیشن میں ہمیں جانا پڑا تو اگر ہمیں خلاڑیوں کی بات کرنا تو دونوں خلاڑی جو ہیں وہ بہت اچھ ہیں صبح سرف بہت ایکسپریئنس ہیں ہیدر علی بہت ٹیلنٹڈ ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ جگہ تو پوری کر سکتے ہیں دیکھیں اس سے پہلے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں یہ جو ورلڈ کپ ہورا 2020 ورلڈ کپ اس کو میں کہوں گا it's a ورلڈ کپ آف روینجز انتخام کی یہ جنگ میں جو لوگ سلگ رہے تھے ان کو اپنی کیا کہنا چاہیے اپنی کیفیت باہر نکالنے کا موقع ملکہ ہے پاکستان پاکستان نے پہلے 46 نیالز کی وہ جو آگ سلگ رہی تھی اس کو تھنڈا کیا انڈیا کو ہر آگا پھر نیوزیلینڈ نے جو پاکستان کے ساتھ کیا تا لاس مرمنٹ اگرام لے جانے سے پہلے پاکستان پاکستان نے اس سے بھی اپنا انتخام لیا پھر اس کے بعد افغانستان کی تیم کے ساتھ نے اس میں کارلا بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ منسٹری میڈیا ہے لیکن لیکن یہ اب آج نیوزیلینڈ نے دو ہزار نیوزیلینڈ کے ورلڈ کپ کے فائنل کا بدلہ لیا بدلہ لے لیا انہوں نے بھی لیکن وہ وہ میچ جو تھا وہ آلموسٹ نیوزیلینڈ جیت چکا تھا امپائرز کے غلطی کی رہے سے جی 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 بالکل آج انگلینڈ نے بھی ثابت کر دیا اب کل آسٹریلیا کے ساتھ پاکستان کو کون سا پت لے لینا آپ کو پتا ہے کون کون نہیں ہے نا چار ہم نے سعید اجمل بچارے اس دن رو رہے تھے سر پگر کے تو ان کا سعید اجمل کے بھی بدلہ لینا ہے اور اس کے بعد پاکستان جو ایٹی سیون میں سیمی خانل لاؤنگا اس کا بھی بدلہ لینا تو اس وقت یہ بدلے کی جنگ جو ہے یہ بڑی اچھی چل رہی ہے اور جو اس بدلے کی جنگ میں زیادہ ہے سرگ ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے اب آپ کا سوال جو ہے پلئیرز کے مطال تو دیکھیں یہ نیوز ہیں خبریں ہیں کہ دونوں جو ہے فلو ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا سیریرز فلو ایسی کوئی خدا رہا کرتا ہے کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس میں باڈی بلکل ڈیمیج ہو جائے کچھ ہو جائے آپ کھیل نہ سکیں بہت سارے پلئیرز ہیں جو کھیلتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ دونوں پلئیرز کل کھیلیں گے ٹھیک ہے وہ فلو آج ہو جاتے ہیں احتیاطاً از ایک پریکارشنری انہوں نے وائٹ کیا ہو کہ ہم آج ٹرینیاں کریں تاکہ انرچی جو ہے وہ ختم نہ ہو اور کل کے لیے اس کو جو ہے سٹور کر کے رکھیں ہو سکتا ہے اس لئے لیکن ان کیس اگر آپ جاتے ہیں کہ یہ دونوں پلئیرز اگر نہیں آتے ہیں سر فراز بہت ایکسٹریانس ہیں بہترین وکیٹ کیپر ہیں نجربہ ان کے پاس تو وہ ریزوان کی جگہ پوری کر رکھتے ہیں پھر وہاں پہ مسئلہ آئے گا اگر وہ نہیں ہوں گے تو فخر زمان ہمارے پاس ایک اسٹیبلش اوپنہ ون ڈاؤن سے ان کو اوپن کروا دیں گے جی ون ڈاؤن سے ان کو اوپن کرائے جا سکتا ہے تو ایسا کوئی گئپ نہیں ہے بلکہ فخر زمان میں سمجھتا ہوں زیادہ اچھا کلیں گے اوپننگ میں کیونکہ ان کے سلوٹ جو ہے وہ اوپننگ کی سلوٹ ہے ون ڈاؤن میں ان کو زبادر سے کلا کر ان کو جو ہے وہ روبر کی طرح کھیچا جا رہا ہے بس کھیلو کسی طرح بھی کھیلو یہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ آ جاتے ہیں نیچرل گیم اپنا کھیلیں گے آجا شوئے ملک جو ہیں انہوں نے دو اینکس بڑی زبادر سے کھیلی یہ پاکستان سے لی ہے تو شوئے ملک کے جانے سے کافی نقصہ لیکن ہیدر علی بہت ٹیلنٹڈ ہے ابھی نیچرل ٹی 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 کپ میں بہت اچھا کھیل ہے اچھی فرم میں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے پاس ٹیلنٹڈ ٹیلیرز ہیں ان کو چانس دیتے پر ڈرنا نہیں چاہیے آپ کا ڈرائیں نہیں آپ کی بینچ ہے بینچ سٹرنٹ بڑی سٹرونگ ہے آپ اس کے ساتھ جائیں آپ کھیلیں کھیلائیں اور انشاءاللہ آپ جیتے ہیں دیکھیں آسٹریلی ٹیم ابھی بھی پیپر پہ لے لیں یا پریکٹیکر لے لیں پاٹسکان سے بہت کمت ہو رہے بالنگ ان کی اچھی نہیں ہے بیٹنگ ان کی اس سے تین بیٹنوں پر رکھتی بھی ہے ایرون فنچ ہے ڈیویٹ بارنا اس کے بعد مچن مال اور ہمارا بولنگ اٹیک اتنا سٹرونگ ہے ہمارا بولنگ اٹیک دیں شاہین شاہفری دی سنیل گواف کر کے یہ الفاظ ہیں سنیل گواف کر نے خود کہا تھا کہ شاہین شاہفری دی اس وقت اس فارم میں ہے کہ اس کے سامنے شاہد اگر بریڈ بن بھی آتے تو آتے تو آتے ہو جا تھے تو وہ دیکھیں نا اتنا بڑا بیٹسمن بیٹسمن کہہ رہا ہے کوئی ایکسپرٹ نہیں کہہ رہا بیٹسمن خود کہہ رہا ہے کہ شاہین شاہفری دی اس وقت اتنی امدہ فارم میں بولنگ پرد میں تو پاکستان کی بولنگ جو ہے ہاری سروہو فیتر اس کے بعد پاکستان کے پاکستان کے پاکستان کے سپنر بڑے رہے ہیں بہت سٹرونگ اٹیک ہے پاکستان کا بولنگ اٹیک بہت سٹرونگ ہے اور وہ آسٹریلیا کیونکہ میں ہو سکتا ہے کل بابا راظم کا ٹاؤس جیت جاتے ہیں تو پہلے بولنگ کریں گے ایسا لگتا ہے دوبھئی میں حالانکہ دوبھئی میں کرنا نہیں چاہیے کیونکہ دوبھئی میں ختمہ رہا ہوں دیکھا ہے میں نے مجسٹر ہے وہاں پہ کوئی ڈیو کا فیکٹر نہیں ہے لیکن تر بھی وہ ایک سائیکولیچیل چل رہا ہے کابلم کی جو ٹاؤس جیتا ہو جاتا ہے میں پہلے بیٹنگ نہ کروں تو ہو سکتا ہے لیکن اگر آسٹریلیا پہلے بیٹنگ کرتی بھی ہے تو پاکستان اس کو ون فورٹی سے اوپر نہیں جانے جائے آسان میچ ہے پاکستان کیلئے بس یہ ہے کہ کولیپس نہ ہو کیونکہ پاکستان یہ پرابلم ہے کہ بڑے میچز میں کولیپس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا میں واپس آتا ہوں ابھی رمیز راجہ کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے باسد بھائی آپ کیا ویوز رکھتے ہیں کل سیمی فائنل ہے پاکستان کا ٹیم میں کچھ تبدیلیاں متوقع ہیں لیکن امید ہے کہ وہ نہ ہی ہو جو سیم ٹیم ہے وہ کھیلے آسٹریلیا کو کیسے دیکھتے ہیں ایک ہسٹری ہماری آسٹریلیا کے ساتھ اب یہ بڑی خوبصورت بات کیونہوں نے بدلے لینے کا یہ موقع ملا ہو ہے سب کو اور ہر کوئی سب سے بدلے لے رہا تو اسی لگے ہاتھ ہو شاید ہم بھی آسٹریلیا سے اپنا بدلہ لے لیں گے کیا لگ رہے آپ کو باسد چھوک جی باسد چھوک جی بلکل دیکھیں بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں لیکن ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ آسٹریلیا یہ نمیبیا کی ٹیم نہیں ہے یہ سکوٹلینڈ کی ٹیم نہیں ہے یہ پھورل ہی پروفیشنل ٹیم ہے یہ پروپر ورک کر کے آئیں گے ٹھیک ہے ہماری ٹیم اچھا کھیل رہی ہے ہماری ٹیم میں جوش ہے جذبہ ہے اور بڑا اچھا کھیلتی ہوئی آ رہی ہے لیکن آسٹریلیا پروپر ورک کر کے آئیں گے کہ آسٹریلیا کی لینڈ خلاف آخر آسے والی نے چھکے لگا دی ہے ایوری ڈی ایس نوٹ سنڈے آسے والی اب بار بار آ کے چھکے نہیں لگایا گا اس طرح افغانستان کے میچ میں بھی آخر میں آسے والی نے چھکے لگایا تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی فیلئر ہوتا ہے اور ابھی جیسے یہ خبریں سننے کو آ رہی ہیں کہ شاید ایک دو پلیئر چینج ہو تو ہم یہی کہتے تھے کہ نمیبیہ سکوٹ لینڈ کے خلاف آپ کھلاو تو صحیح لڑکوں کو ان کو تھوڑا پتہ تو چلے کہ گراؤنڈ کے انوارنمنٹ کے جتنی نیٹ پریکٹس کریں وہ الگ ہے جتنا ڈومیسٹنگ میں پرفارم کریں وہ الگ ہے یہ انٹرنیشنل ورڈ کپ ہو رہا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کا پریشر الگ ہے اور آسٹریلیا وہ ٹیم ہے جو ورک کر کے آتی ہے اس کا ایڈم زیمپا جو لیگز بنا رہے کتنی اچھی فارم میں ہیں ہیزل وود اس کا فاسٹ بولر ہے میچل سٹارک فاسٹ بولنگ کر رہا ہے تو مجھے سے اپنی ٹیم سے پوری امیدیں جیتے گا لیکن ڈر ہی ہے کہ ہم ایک ساتھ تین تین آؤٹ نہ ہو جائیں ہماری ٹیم اگدم سے کرمبل کر جاتی ہے بڑی ٹیموں کے خلاف جو کہ شکر ہے الحمدللہ اس ورڈ کپ میں نہیں ہوا لیکن اللہ نہ کرے کہ اگر کل ایسا ہوتا بھی ہے تو ہم نے ہمارے پاس کیا پلین بھی موجود ہے پلین سی موجود ہے کیا ہم نے لڑکوں کو پلین دی ہے کہ فلانا اوپنر اننگز کیری کرے گا پورے بیس اوور کرے گا جیسے آج انہوں نے مچل کو دیا تھا اس نے سیمٹی سکس آر سمٹنگ گرنز کی ہیں اور ٹیم کو لے کر چلا تو یہ پلین جی بلکل پلین بنانے کی ضرورت ہے ہمارے بولرز بہت اچھی فارم میں ہیں اور کوئی ایسی بات کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے پانچوں کے پانچوں ورلڈ کلاس فاس بولرین ہیں شاہین آفریدی، حریص راوف، حسن علی، اماد وسیم شادہ اگر ٹیم میں سے کوئی ایک بولر بھی دو دو تینتی مٹے لے لیتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم پاکستان فائنل میں جائے ٹھیک ہو گیا بہت سید بہت شکریہ بجاہت تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں ورمیز راجہ صاحب نے بھی کومنٹ کیا اور کہا ہے کہ پاکستان کو ہرانا آلموسٹ ناممکن ہے کیسے دیکھتے ہیں اس کومنٹ کو بڑی بات کر رہے ہیں وہ دیکھیں بلکل ایک اپٹمیسٹک بات ہے اور بطور چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ جائے وہ ان کو سوٹ بھی کرتا ہے لیکن اس وقت اوور کانسیڈنس سے زیادہ اب کھلاڑیوں کی ٹیم منجمنٹ کی جو تمام تر توجہ ہے وہ گیم کے اوپر مرکوز ہونی چاہیے کیونکہ اب ایسا کوئی وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جہاں پر ذرا سا بھی لیپس جو ہے وہ ٹیم برداشت کر سکے کیونکہ ناک آٹ مانالا ہے ایک چھوٹی سی غلطی بھی جو ہے وہ آپ کی پوری ٹیم کو آپ کے سارے ایفرٹس کو جو ہے وہ لے کر ٹوپ سکتی ہے آہ تو اچھی ٹرکٹ کھلنے پر فوکس کرنا ہوگا اور آج اس طریقے سے رمیز راجہ نے بات کی تھی ورلڈپپ میں جانے سے پہلے کہ آج جو انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے دورے کینسل ہونے کے بعد ایک سٹیٹویشن بن گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا ٹیم کو کہ آپ نے اپنی پرفورمنس کے ذریعے سٹیٹمنٹ دے رہے دنیا کو آہ تو بلکل اسی چیز کے اوپر عمل پہ رہا ہوکے جو ہے وہ ٹیم نے کل کھیلنا ہوگا آسٹریلیا کے خلاف اور اگر ہم آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کا یوئی کے اندر ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ ٹی ویٹی میچس کے اندر بڑا زمددس رہا ہے اور ہم نے کئی میچس آسٹریلیا کو شکست دیئے یہاں پہ اور کئی سریز کے اندر شکست دیئے کیونکہ ہم اینی گراؤنڈز کے پر ایسا اپنے ہوم مینیو کے طور پہ کھیلتے رہے ہیں تو یہاں پہ پاکستان کے پاس ایک اچھا ہے جہاں سل ہوگا پاکستان کے سپنر سپار میں ہے پاکستان کے سریز کے ساتھ ایدر بھائی کہہ رہے تھے پاکستان کے جو فاس بولرز ہیں وہ بھی بڑی زبازز بولنگ کر رہے ہیں حریص رو جب بیگ بیش کے اندر کھلایا گیا تھا جب انہوں نے دیبیو کیا تھا بہت ہائی پیٹ ہوئی تھی ان کے پیش کو لے گا تو Melvin نے ان کو سائنپ کیا تھا بیگ بیش کے لئے اور Maxwell جو ہیں وہ اسی کلیم کے کپتان بھی تھے اور وہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایک psychological factor بھی ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ انہوں نے وکٹے لیا آسٹریلیا کے اندر آسٹریلیان بیٹسمن ہو کی تو یہاں پر ان کو کم مشکلات پیش آنے چاہیے کیونکہ ان کنڈیشن سے جو واقفیت ہے ہمارے بولرز کی ہمارے بیٹسمنوں کی وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ ایک بہت طویل عرصہ تک پاکستان نے انہی گراؤنڈز کو پر کھلیے جب کوئی بھی ٹیم پاکستان آنے کو تیار نہیں تھی یہ ہمیں آج بینیفٹ بینیفٹ ہے اور ایک بہت اچھا اجازل ہے تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ ٹیم کو ساری چیزیں جسی بھی ماضی بھی باتیں تھی ہیں جو بھی بھی پرفومنس رہی بھی ہے ان تمام چیزوں کو بھول کر ایک کے فریش طریقے سے اسے میچ کے لئے اترنا ہوگا اور آپ جو تمام فوکس ہے جو تمام آپ کا جو پلاننگ ہے وہ بلکل ساری آپ کو گے پلان کو فالو کرنا ہے اور اس کو ایکزیکیوٹ کرنا ہے پروپرلی اور میچ کو جیتنا ہے تاکہ ہم فائنل تک پہنچیں اور کیونکہ نیوزیلینڈ پہنچ چکا ہے اور ہم نے نیوزیلینڈیوہ گروپ سٹیشن ہرایا ہوا ہے ہاں تو ہمالی اور ازی ہو جائے وہاں پہ بھی ایک بہت اچھا سمدس ہے حاصل ہوگا کیونکہ نوستیاتی بڑھتے نہیں ہوتی ہے اور پاکستان کو حاصل ہوگی نیوزیلینڈ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر کل پاکستان آسٹریلیا کو ہرا دیتا ہے تو ہمارے بہت زیادہ اس وقت سے چانسز رائٹ ہو گئے ہیں کہ ہم انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے وہ ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کی جیو ٹروفی ہے اس کو پاکستان لے گا ٹھیک ہے یہ کہا جا رہا تھا حیدر بھئی کہا جا رہا تھا کہ انگلینڈ کو صرف پاکستان روک سکتا ہے لیکن انگلینڈ تو ہیڈر بھائی اچھا ٹھیک ہے ہیڈر بھائی ہیڈر بھی کنیکٹڈ نہیں ہے جی باسد بھائی کیسے دیکھتے آپ رمیز راجہ کے کومنٹس کو سر جی یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ پلیئر جتنے موٹیویٹ ہوں گے اتنی پر فارم کریں گے کیونکہ وہ کہیں گے جو ہمارا اہیڈ ہے وہ ہی ہم سے اتنی امیدیں لگا کے بیٹھا گئے تو ہم کیوں نہ اس کو ایک سرپرائز دیں سرپرائز کیا دیں پرپورمنس سے ثابت کریں جو کہ ہماری ٹیم کر رہی ہے اور دیکھیں سب سے بڑی بات ٹیم پرفارم کیوں کر رہی ہے ڈریسنگ روم کا محول بہت اچھا ہے سکلین مچتاک یہی کر رہے کہ ہم نے سب کہا جاؤ بس اپنی کرکٹ کھلو اپنا انجوائی کرو ریسٹ اللہ پہ چھوڑ دو آپ جا کے اپنی فل ہنڈر پرسنٹ ایفرٹ کرو سب کو انہوں نے کھلاڑیوں کو فری ہینڈ دیا گیا بابر کو فری ہینڈ دیا سب سے زیادہ اور بابر کی آپ دیکھیں پہلے ہم کہتے تھے کیپٹنسی اچھی نہیں ہے یہ کیپٹنسی بہت اچھی کر رہا ہے بڑے اچھے ڈیسیشن لے رہا ہے وجہ کانفیڈنس جتنا بچے کو کانفیڈنس دیں گے ٹیم کے پیئرز کو کانفیڈنس دیں گے موٹیویشن دیں گے وہ پرفارم کرے گا اس کی بیٹنگ دیکھیں اس کی کیپٹنسی دیکھیں بالنگ چینجرز دیکھیں یہی ایک اچھی کیپٹن کی نشانی اور مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح سے رمیز راجہ بھی بیک اپ کر رہے ہیں بار بار بیان دے رہے ہیں جہاری باتیں وہ کھلاڑیوں سے بھی رابطے میں ہوں گے تو کل انشاءاللہ یہ جو موٹیویشن کا فیٹر ہے یہ کافی ہائی ہوگا اب اللہ کرے کہ ہم نے پینک نہ کر جائیں کیونکہ آپ نے پرفارمکس گراؤنڈ میں دینی ہے جس طرح انڈیا باہر باتیں کرتا تھا گراؤنڈ میں نل ہو گیا ہم نے گراؤنڈ میں پرفارمکس دیتے آ رہے ہیں کل کے میچ کو بھی ایک آرڈنری میچ کی طرح کھلیں پریشن نہ لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کل کا میچ سنگی سکیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا باست بھائی حیدر بھائی رمیز راجہ کے کومنٹ آپ نے سنے ہوں گے بہت زیادہ ہائیلی آپٹمیسٹک ہیں نامنکن ہیں پاکستانی ٹیم کو ہرانا اب کل کے میچ کو لے کر اور آلیڈی اب تو آگے نیوزیلینڈ ہے وجہات نے بہت اچھی بات کی تو انگلینڈ کا اب تو وہ ٹنشن دیو بھی ختم ہو گئی ہے تو اب تو اور ایزی ہو گیا کل میچ جیتنا کل کا سائیکولوجیکلی بھی ہم زیادہ سٹرونگ تو کیسے دیکھ رہے ہیں سر رمیز راجہ کے کومنٹس کو بھی اور بابر کے حوالے سے انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں کہ بڑا فری ہینڈ دیا اور بڑا اچھا ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں دیکھیں رمیز راجہ چیرمن نے پاکستان کرکٹ بورٹ کے اور فرنڈ لائن لیڈر ہیں اس وقت پاکستان کرکٹ کے ان کا بندہ ہے کہ وہ ایسے کومنٹس کریں اب وہ جو کومنٹ انہوں نے کیا ہے وہ ایسے کومنٹیٹر ایکسپرٹ یا کچھ نہیں کیا بلکہ ایسے پاکستان کرکٹ بورٹ چیرمن کے اور ایک ٹیم جب پرفارمنس دے رہی ہے تو ان کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کریں اور دنیا کو سننی پڑتی ہے ایسے لوگوں سے جو آکے کامیاب ہوتے ہیں ان کی باتیں یہ آپ کو سننا بھی پڑتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ دنگلز راجہ یہ باتیں کرکٹ پاکستان کے پلیئرز کو جو ہے ان کو بھی حوصلہ دے رہے ہیں ان کو بھی تیار کر رہے ہیں آپ دیکھیں جنگ میں بھی میدان میں جو فوج جاتی ہے چاہے فوج ہار رہی ہے لیکن کمانڈر ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ آپ چیز رہے ہیں آپ نے چیز رہے ہیں تو رمیز راجہ کی ریمانز جو ہیں وہ اچھے ہیں پاکستان ٹیم کے بابا رازم کیلئے انہوں سے باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں بہت ہی حقیقت پر مدنی ہے کیونکہ رمیز راجہ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک کپتان جو ہے اس کو کتنا فریان چاہیے اس کو کتنی آزادی چاہیے کہ وہ اپنی ٹیم کو سلیک خود کرے اپنے پلئئر سکور کہاں کون چاہیے اور رمیز سے زیادہ تو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے اس بات کو خود پاکستان کے کپتان بھی رہے ہیں پلئئر رہے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں تو بابا رازم جو ہیں میں نے آج بھی دن میں وجہات کے شو میں یہی بات کہی تھی کہ جو فرق ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس بہت پاکستان ٹیم میں کی لیڈرشپ بابا رازم کی لیڈرشپ جو ہے سہت زبردست ہے بہت زبردست طریقے سے وہ پاکستان کی کپتانی کر رہے ہیں اور انہوں نے سینئر و جنئرز کو کمبائن کر رکھتا ہے یہی بڑی بات ہے اور اسی وجہ سے پاکستان ٹیم اتنا آ گیا آ رہی ہے زبردست حیدر بی آپ کا بہت شکریہ وجہات بہت شکریہ باسد دے آپ کا بہت شکریہ آپ لوگ ساتھ رہے پینل میں اور تمام میرے معزز مہمان امید کرتے ہیں اور خاص طور پر بڑے اپٹمسٹک ہیں کہ کل انشاءاللہ پاکستان جیتے گا تو کل ہماری سپیشل ٹرانسمیشن دیکھنا مد بھولئے گا ٹھیک چھے وجہ کے ہیڈ لائنز کے بعد ٹرانسمیشن کا آغاز ہوگا اور میچ کے دوران ہم آپ کے ساتھ رہیں گے سلام کرکٹ یقینی طور پر آپ مس نہیں کرنا چاہیں گے آج کے لئے اتنے ہی انشاءاللہ کل آپ سے ملتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان سمی فینل بھی جیتے گا اور انشاءاللہ ورلڈ کب بھی پاکستان گھر لے کر آئے گا اپنا بہت خیال ہے کہ آسماللہ کو اجازت دیجئے فی امان اللہ پاکستان زندہ سلام کرکٹ